السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ال جی ال اٹھارہ سی ایف ایچ کی پاور کنزمشن کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سٹارٹ اپ پہ کتنا کرن لیتا ہے یا امپیر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی بتدریج کم وولٹیج کنزمشن جو ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اسی کو آن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں فرینڈز یہ میرا سیٹ اپ ہے یہاں پر امپیر میٹر لگا ہوا ایک اس کو بھی میں آن کر لیتا ہوں اسی پہ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اس کی پاور کنزمشن 0.04 اس ٹم کچھ بھی نہیں ہے آف ہے یہ تو میں اس کو آن کرتا ہوں انپوٹ وولٹیج 249 وولٹس آ رہے ہیں تو چلیں اس کو آن کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس ہی آن ہو گیا ہے یہ آپ اس کا سون سنیں گے یہ پاور اس کو آگئی ہے اب میں اس کو آن کرتا ہوں اب میں اس کو آن کرتا ہوں یہ میں آن کر لیا ہے اب اس کے بعد میں اس کا تیمبریچر ساٹ کرتا ہوں پھر میں اس کو آن کرتا ہوں پھر میں اس کو آن کرتا ہوں اس کا ویٹ کرتے ہیں کہ یہ سٹارٹ ہو جائے تو فرینڈز یہ دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو امپیر ہے وہ پوائنٹ وان فائم امپیر شروع ہو رہے ہیں اب یہ سٹارٹ نہیں ہوا ہے جیسے یہ سٹارٹ ہوگا ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کہ یہ سٹارٹ اپ کتنے امپیر سے لیتا ہے تو فرینڈز یہ اس کا ریموٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹونٹی سان پر ہے فین اس کا فل موٹ پر ہے اور باقی ٹمپریچر جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کی سفنگ کو بھی میں آن کر دیتا ہوں چلیں اب آپ کو میٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں ابھی تک فرینڈز اس نے امپیر بڑھانے نہیں شروع کی کولنگ نہیں شروع کی تو جیسے یہ امپیر بڑھاتا ہے اور کولنگ شروع کرتا ہے تو اس کے امپیر اوپر چلے جائیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے ہی یہ کوئی تین منٹ کے بار جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے اس کا کمپریسر آن ہو جاتا ہے اور یہ اپنے امپیر کو بڑھا لیتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ایسی چل رہا ہے ٹونٹی سیون پر اور ابھی تک کمپریسر سٹارٹ نہیں ہوا جیسے ہی یہ سٹارٹ ہوتا ہے کمپریسر میں آپ کو امپیر میٹر پر بھی چیک کرواتا ہوں اور اس کی پاور کنزمشن آپ کو چیک کرواؤں گا فرینڈز اس وقت میں آپ کو رون ٹمپریچر بھی چیک کرواتا ہوں اس کا رون ٹمپریچر جو ہے یہ اس وقت ٹرٹی ون ہے اور ابھی تو جیسے ہی ایسی امپیر بڑھاتا ہے میں آپ کو ایسی اور امپیر میٹر کی طرف لے کر جاتا ہوں تو فرینڈز جیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ایر کنڈیشنر نے اپنے امپیر کو اوپر کرنا شروع کر دیا ہے ایر کنڈیشنر اپنا لوٹ اٹھا رہا ہے اور اس ٹمپیر 3.754 بلکہ چار پر جا رہے ہیں ایسی کا ٹمپریچر ٹمپریچر ٹوٹی سیون پر ہے وہ ٹوٹی سیون ہے اور امپیر ہمارے 4.024.00 تک آ چکے ہیں یہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امپیر آہستہ آہستہ اوپر جا رہے ہیں باہر کا ٹمپریچر جو ہے وہ ٹھرٹی ون ڈگری سانٹی گریڈ ہے بلکہ وہ ٹمپریچر میں آپ کو ویدر اپلیکیشن سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ آج باہر کا ٹمپریچر کیا ہے اور کمرے کا جو ٹمپریچر ہے وہ ٹھرٹی ون ڈگری سانٹی گریڈ ہے اس ٹائم امپیر جو ہے وہ 4.756 کے قریب ہے ہمارے پاس جو انپٹ وولٹیج ہے وہ 2.48 ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں امپیر جو ہے وہ 4.899091 پانچ کے قریب قریب پہنچ رہے ہیں اور ریموٹ پہ ہمارے پاس روم ٹمپریچر جو ہے وہ ٹھرٹی ون ڈگری سانٹی گریڈ ہے یہ اس نے پانچ کو کر لیا ہے پانچ امپیر کو اور مزید اوپر جا رہا ہے فرنڈز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تقریباً آٹھ ہمپیر تک جاتا ہے اوپر اور آٹھ ہمپیر کے بعد وہ جیسے ہی کولنگ اچیو کرتا ہے تو روم ٹمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے ٹائم بھی میں آپ کو ریموٹ کنٹرول میں دکھا دیتا ہوں اس وقت پانچ بچ کر نو منٹ ہوئے ہیں اگر آپ دیکھ سکیں تو پانچ بچ کر دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ریموٹ کنٹرول میں شاید آپ کو نظر آ جائے پانچ بچ کر دس منٹ ہوئے ہیں اور امپیر ہمارے تقریباً چھ امپیر پر پہنچ رہے ہیں پرینڈز اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے وہ کمرے کے اندر پانکھا بہت سلو سپیڈ پہ چلایا ہوا ہے کیونکہ اس طرح سے جو ہے وہ تمپریچر بڑی جلدی اچیو ہوتا ہے اور یہ تقریباً چھ امپیر کے گری پہنچ رہا ہے 5.89 یا 90 اور ایر کنڈیشن جو ہے وہ 27 کے وقت اس ٹائم چل رہا ہے اس نے چھ کو بھی کراس کر لیا ہے یہ آپ دیکھیں 6.84 اور ابھی جو ہے وہ مجھے کمرے کے اندر محسوس ہو رہی ہے کولنگ میرے کمرے کی کولنگ جو ہے اب وہ زیادہ ہو رہی ہے ٹمپریچر کم ہو رہا ہے فرینڈ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد دکھاتا ہوں کہ کتنے ٹائم کے بعد یہ اپنا امپیرز کو ڈاؤن کرتا ہے کیونکہ ابھی یہ کم از کم 10 سے 15 منٹ لے گا یا میکسیمم آدھا گھنٹہ لے گا اور اس کے بعد یہ اپنے امپیرز کو ڈاؤن کرے گا یہ دیکھیں یہ 6.89 سے 6.83821 پہ آگیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب مزید نیچے آئے گا یہ اوپر نہیں جائے گا یہ دیکھیں 6.79 یہ اب اس سے مزید نیچے ہی آتا جائے گا 6.78 تک بھی آجاتا ہے تو اس کا مطلب فرینڈز یہ ہے کہ یہ اب مزید اوپر کو اس کے امپیر نہیں جائیں گے اس کے امپیر اب نیچے کو ہی آئیں گے تو ابھی فرینڈز میں تھوڑے دیر بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے امپیرز کہاں پر پہنچے ہیں والٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اوپر کو جا رہے ہیں تو چلے فرینڈز دیکھتے ہیں میٹر بھی ہے مرعباز اور ویڈیو بھی ہم بنا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا اوپر چلا جاتا ہے بہرحال یہ آٹھ سے نو کے درمیان میں اس کے امپیر رہتے ہیں اس سے اوپر نہیں جاتے ہیں اور فرینڈز ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کے امپیرز تقریباً جو ہے وہ پوائنٹ ایٹ نائن پر آ جاتے ہیں رات کے وقت اور میرا یہ جو کمرہ ہے وہ ٹویل بائی فورٹین کا ہے اور رات کے وقت اس کے امپیرز تقریباً بارہ ایک بجے کے بعد وہ پوائنٹ ایٹ نائن پر چلے جاتے ہیں اور تیمپریچر تقریباً میں رکھتا ہوں چھبیس ستائیس کے درمیان رکھتا ہوں یا چھبیس رکھتا ہوں یا ستائیس رکھتا ہوں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میرے امپیر پوائنٹ ایٹ نائن تک چلے جاتے ہیں کیونکہ اس دوران نہ تو کوئی دروازہ وغیرہ کھولتا ہے نہ کھڑکی کھولتا ہے اور نہ ہی کسی کی آمد و رفت ہوتی ہے کمرے کے اندر تو یہ دیکھ میں نے آپ کو اس کی منیمم پاور کنزمشن ہے وہ بتا تو دی ہے لیکن اس کے لئے کم از کم جو ہے نا وہ آپ کا ائر کنڈیشنر جو ہے اس کو مسلسل چلنا چاہیے کوئی تین چار گھنٹے چلنا چاہیے اور اس کے بعد جا کے یہ اپنا ٹمپریچر اچیو کرتا ہے پوائنٹ ایٹ نائن امپیر تک جانے کے لئے اور اگر اس دوران کمرہ بلکل بھی کھولے نہ دروازہ نہ کھولے تو یہ اپنے امپیر کو کونسٹنٹ رکھتا ہے اور ٹونٹی سکس پر ہی تقریباً جو ہے نا وہ کافی ٹھن لگتی ہے اور ہمیں کوئی چادر بغیرہ لینی پڑتی ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز کے امپیر پھر تھوڑے سے نیچے کو آ رہے ہیں تو چلیں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اب نیچے کو جائیں گے یا یہ جو ہے وہ مزید اوپر جائیں گے تو فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم اس نے امپیر ڈاؤن کرنا شروع کر دی ہیں ٹیوڑن سیون ٹھرٹی نائن پہ چل رہا تھا اس ٹائم اور اس وقت جو میرے پاس ٹائم چل رہا ہے وہ پانچ بچ کے ستارہ اٹھارہ منٹ ہو گئے ہیں اور امپیر بھی سات اشاریہ ایک نو اور انیس اٹھرہ کے قریب چل رہے ہیں تو چلیں فرینڈز ابھی تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ اس کے امپیر مدید کتنے ڈاؤن ہو رہے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ سے بتاؤں گا کہ کتنے امپیر ہو گئے ہیں سات اشاریہ دس اور بلکہ اب تو چھے سے بھی نیچے آگے ہیں امپیر اور یہ اگر فرینڈز آپ دیکھ سکیں تو اس وقت میرے پاس جو ٹائم ہے وہ پانچ بچ کر بیس منٹ ہو گئے یعنی تقریباً اس نے دس منٹ کے اندر اندر جائے وہ امپیر ڈاؤن کرنا شروع کر دی ہیں یہ دیکھیں سکس پوائنٹ ٹری ٹو سکس پوائنٹ ٹری فور اور فرینڈز یہ بات آپ کو بتاتا چلوں میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اس کو فورٹی پرسنٹ انرجی پر یوز کرتا ہوں جب اپنا ٹمپریچر اچھیو کر لیتا ہے ایسی تو اس کے بعد میں اس کے امپیر کو ڈاؤن کرنے کے لیے انرجی سیونگ موڈ پر فورٹی پرسنٹ پر لی جاتا ہوں تو ابھی کمرے کا ٹمپریچر بھی دیکھ لیتے ہیں رون ٹمپریچر جو ہے اس ٹائم اس نے ٹھرٹی کر دیا ہے دیس منٹ کے اندر اندر ہی تو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رون ٹمپریچر ہے اور امپیر جو ہے وہ سکس پوائنٹ ٹو سکس ہے اور وولٹیج جو ہے وہ ٹو پوائنٹ ٹو فورٹی ایٹ وولٹس ہے ابھی فرینڈز آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ امپیر مزید کم ہو گئے ہیں فائی پوائنٹ ایٹ سکس پر آگے ہیں تو میں کچھ دیر کے بعد آپ کو دکھاؤں گا کہ مزید امپیر یہ کتنی دیر میں ڈاؤن کرتے ہیں اس ٹائم پانچ بچ کر بائیس منٹ ہو گئے ہیں یہ اگر آپ کو ریموٹ میں نظر آل سکے تو دیتے رہے میں اس کو کہیں ایڈجسٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ وہاں پر میں آپ کو سیٹنگ کروا سکتوں اس کی یہ فرینڈز یہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم ریموٹ کے اوپر ہمارے پاس وہ ٹائم پانچ بچ کر بائیس منٹ ہوا ہے امپیر فائی پوائنٹ ایٹ ہوا ہے اور وولٹیج ٹو فورٹی نائن ہے تو فرینڈز اس ٹائم میں نے دوبارہ میٹر کو چیک کیا ہے وولٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت آپ کو ریموٹ کے اوپر ٹائم بھی نظر آ رہا ہوگا اس ٹائم پانچ بچ کر سینت آلیس منٹ ہوا ہے یعنی کہ اے سی کو چلائے ہوئے مجھے سینتیس منٹ ہوا گئے ہیں اور اس سینتیس منٹ کے بعد ہمارے امپیر ڈاؤن ہو کے وان پوائنٹ سیون سیکس سیون ایٹ پہ آ رہے ہیں وولٹیج بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ میرا ای سی ٹوائی سیون کے اوپر چل رہا ہے اور کمری کا تیمپریچر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس ٹائم کمری کا تیمپریچر جو ہے وہ کتنا ہے تو کمری کا تیمپریچر اس ٹائم اٹھایس ڈگری سنٹیگریڈ ہے سیٹ ہم نے سیتہائیس پہ کیا ہوا تھا اور اس کے بعد فرینڈز اس کو میں 26 پہ بھی چیک کر لیتا ہوں اور 25 پہ بھی چیک کر لیتا ہوں اور ٹائم بھی نوٹ کر لیں آپ اس وقت 5 بچ کر 48 منٹ ہے تو فرینڈز اس کے امپیر جو ہے وہ تقریباً دن کے ٹائم اتنے ہی آتے ہیں اور اگر بہت زیادہ ہیٹ ہو تو پاور سیونگ موڈ کے ساتھ فورٹی پرسنٹ پر پاور سیونگ موڈ کے ساتھ یہ 2.5 امپیر پر چلتا ہے جب گمارہ ٹمپریچر فورٹی فائی فورٹی سکس کے قریب ہو اور میں اس کو ستائیس پر رکھ کر چلاتا ہوں فرینڈز اے سی کو میں ستائیس پر رکھ کر چلاتا ہوں اور میں نے اس کو تقریباً دو دھائی ماہ سے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں جون میں میں نے لیا تھا یہ اور اس کی انبوکسنگ کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈز انبوکسنگ کی ویڈیو میں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اس کی بلڈ کوالٹی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور ساتھ میں فرینڈز ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے یہ پورا ایک ماہ مسلسل چوبیس گھنٹے چلایا ہے اے سی کو اور میرا جو بل ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا تقریباً آٹھ ہزار دو سو تین سو کے قریب بل تھا بلکہ وہ میں دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں تو فرینڈز وہ بل میں آپ کو یہاں پہ اس کی تصویر ساتھ میں لگا دوں گا تو میرے خیال سے اس کا بل تھا کوئی آٹھ ہزار تین سو یا دو سو کے قریب وہ میں لگا دیتا ہوں آپ کو تو میرا جو باقی گھر کا لوڈ ہے اس میں فریج بھی چلتی ہے واشنگ مشین بھی چلتی ہے اور گھر کے باقی چیزیں بھی چلتی ہیں اور اس حساب سے اگر آٹھ ہزار پانچ سو روپے بل میرا آیا ہے ایک ماہ کا وہ بھی ٹاپ فلور کے اوپر تو یہ کوئی اتنا زیادہ بل نہیں ہے اگر کوئی اس کو استعمال کرنا چاہے رات کو صرف آٹھ گھنٹے کے لیے تو آپ ڈیوائٹ کر لیں آٹھ ہزار تین سو کو بلکہ آٹھ ہزار تین سو تو تمام اپلائنسز کے ساتھ میرا بھی لایا تھا اگر آپ اس کو صرف جو ہے وہ اے سی کے اوپر کریں تو میرے حساب سے اس کو کیلکولیٹ کر لیں آپ تو یہ کوئی آئے گا اٹھائی سو اٹھائی سو کے قریب آئے گا جو آٹھ گھنٹے کا بل ہے تو ابھی فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں وولٹیج بھی ٹمپلیچر بھی اے سی کو میں نے ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے 27 پر رکھا ہوا ہے اور امپیر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 1.75 1. کچھ کچھ اور اے سی کو میں ابھی اے سی کو میں ابھی اے سی کو میں نے 25 پر کر دیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ امپیر اوپر چلے گئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے امپیر اوپر جائیں گے اس کے بعد اس کے امپیر دوبارہ نیچے آ جائیں گے اور ابھی فرینڈز یہ فرینڈز آپ نے دیکھا کہ 24 پر اسی کو کیا ہوا ہے میں نے دو امپیر یہ استعمال کر رہے ہیں اور اس ٹائم جو وقت ہے وہ شام کے یا اسر کے پانچ بجے ہیں چھ بجنے والے ہیں تو میں تھوڑی دیر بعد آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں کہ کیا پوزیشن ہے اس کی تو فرینڈز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی اس ٹائم چوبیس پر ہے اور امپیر بڑھ رہے ہیں ساتھ میں میں یہ ریموٹ بھی دکھاتا ہوں آپ کو کہ ٹائم ہمارے پاس کیا ہوا ہے یہاں پر تو یہ دیکھیں فرینڈز اس ٹائم پانچ بج کا چوبین منٹ ہو گئے ہیں اور امپیر ہمارے پاس 3.12 3.14 یہ چل رہے ہیں تو ابھی میں آپ کو کوئی پندرہ بیس منٹ کے بعد دوبارہ چیک کرواتا ہوں ساتھ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے سی کا ٹائم پرچر 24 پر سٹ کیا ہوا ہے اور امپیر جو ہیں وہ 3.14 ہے تو فرینڈ میں آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتا ہوں بیس پچیس منٹ کے بعد کہ کیا پوزیشن ہے امپیر اب دوبارہ پھر تھوڑے سی اوپر ہو رہے ہیں تو یہ تقریباً چار کے قریب جائے گا اس کے بعد میں آپ کو یہ دیکھیں تری پوائنٹ ایٹ سیون بغیرہ پہ روک گیا یہ تو اس کے بعد فرنڈز میں آپ کے پاس بیس منٹ بعد حاضر ہوتا ہوں فرنڈز ابھی میں نے دوبارہ اس کو چیک کیا ہے امپیر دوبارہ اوپر جا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ چلیں آپ کو بتا دیتے ہیں چیک بھی کروا رہتے ہیں اس ٹائم پانچ بچ کر اٹھاون منٹ ہو گئے ہیں اور یہ چار شاریاں بتیس امپیر پر آ جکا ہے وولٹیج ہمارے پاس دو سو چوالیس وولٹ ہے اور ایر کنڈیشن جو ہے وہ ٹائنٹی فور پر چل رہا ہے ایر کنڈیشن ایر کنڈیشن ٹائنٹی فور امپیر فور پائنٹ تری تری اور یہ آپ میٹر بھی دیکھ سکتے ہیں میں اس کا آپ کو رون ٹمپریچر بھی چیک کروا دیتا ہوں اٹھائیس تو فرنڈز ابھی میں آپ کے پاس آدھے گھنٹے بعد دوبارہ ہو پاس آدھے گا کہ بھا ٹھائیس جو رہا ہوں پانچ بچ کر انٹھا ہی پہنچ منٹ ہو گئے ہیں تو فرنڈز ابھی چھ بچ کر اٹھائیس منٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ آپ کو ریموٹ میں نظر آ رہا ہوگا چھے بچ کر اٹھائیس منٹ ہے امپیر فور پائنٹ سیون تک گئے تھے اور آپ کو جب میں نے دکھایا تھا فور پائنٹ تھے تو اس کے بعد اب امپیر ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں تیمپریچر ٹونٹی فور ہے ایسی کے اوپر اور امپیر جو ہے وہ تری پائنٹ ایٹ تری ہے جبکہ ایسی کے اوپر ٹونٹی فور کی سیٹنگ موجود ہے تو یہ فرینڈز تقریباً آدھے گھنٹے میں اس نے امپیر اپنے پھر ڈاؤن کرنا شروع کر دی ہیں تو جیسے ہی یہ مزید نیچے آتے ہیں میں آپ کو ایک بار ایک دفعہ پھر جائنا ایک بار پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں تو فرینڈز ابھی آپ دیکھ چکتے ہیں اس کے امپیر ڈاؤن ہو گئے ہیں تقریباً 3.5051 3.594950 ابھی فرینڈز یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تقریباً 2.5 کے قریب آئیں گے تو چلیں میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں اس دوران یہ فرینڈز وولٹیج مزید ڈاؤن ہو گئے ہیں 3.11 3.09 3.1 3.2 یہ فرینڈز اب مزید ڈاؤن ہو رہے ہیں 2.78 2.6 یہ یہاں سے فرینڈز تقریباً 2.5 یا 2.60 پر آگے ہیں حالانکہ ہمارا ٹمپریچر بھی ٹونٹی فور ہے یہ دیکھیں فرینڈز ہمارا ٹمپریچر ٹونٹی فور ہے اور ریموٹ سے بھی میں آپ کو دکھا لیتا ہوں یہ فرینڈز ریموٹ کے اوپر آپ ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ مزید ہو گیا ہے چھ بچ کے چبر منٹ ہے ٹرنٹی فور ٹمپریچر ہے اور امپیر جو ہے وہ 2.75 کے قریب چلے گی 2.72 اور وولٹیج 2.244 تو فرینڈز یہ تو ابھی جو ہے وہ انرڈی سیونگ موڈ پہ نہیں ہے میں اس کو انرڈی سیونگ موڈ پہ کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے امپیر کتنے ڈاؤن ہوتی ہیں تو یہاں سے میں اب انرڈی سیونگ موڈ پہ لے کے جاتا ہوں یہ فورٹی پرسنٹ پر انرڈی سیونگ استعمال ہو رہی ہے اور یہاں پر امپیر آپ دیکھ سکتے ہیں 2.74 اور دوسرا میں اس کا ٹمپریچر اب اس کا ٹمپریچر میں کر دیتا ہوں ٹرنٹی سیکس جو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ٹمپریچر کے اوپر ستائیس چھبیس کے اوپر کہ اگر میں ستائیس اور چھبیس کے درمیان میں رکھوں میں چھبیس پر رکھ لیتا ہوں اور چھبیس پر کرنے کے بعد فورٹی پرسنٹ انرڈی سیونگ کے ساتھ جو ہماری کنزمشن ہے پاور کی وہ کتنی ہوتی ہے تو فرنڈز یہ 2.74 ہے فورٹی پرسنٹ کے اوپر ابھی یہ ڈاؤن ہوگی وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا اور ساتھ میں فرنڈز ایک اور چیز کے یہ اس ٹائم تقریبا ڈیڑھ گھنٹے کا ریویو میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ سات شاریا پانچ یا سیون پوائنٹ کچھ امپیر سے 2.72 امپیر پر آگیا ہے ڈیڑھ گھنٹے کے اندری تو اس کے بعد کا جو ریویو ہے وہ میں رات کو دکھاؤں گا آپ کو فورٹی پرسنٹ کے ساتھ ستائیس پر یا چھبیس کے اوپر یہ کتنے امپیر ڈاؤن کرتا ہے تو یہ فرنڈز ہماری پاور کی ساری ڈیٹیل یہ دیکھ لیں آپ یہاں پر 243 وولڈ 2.74 امپیر اور 40% انرجی پر چل رہا ہے اچھا فرنڈ اس میں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جیسے کہ آپ ریموٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں 40% انرجی ہے یہ 40% انرجی سیونگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا اس ٹائم 40% انرجی پر چل رہا ہے یہ 60 پر ہوتا ہے اور 80 پر بھی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 80% پر 80% بجلی کو بچائے گا بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 80% پر یہ 80% بجلی استعمال کرے گا 60% انرجی استعمال کرے گا اور 40 کے اوپر 40% انرجی استعمال کرے گا تو فرنڈز ابھی میں نے آپ کو دکھانے کے لیے کہ 40% انرجی کے اوپر یہ 2.08 امپیر پر آ گیا ہے اور ٹائم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی 6 بج کر 57 منٹ ہو گئے ہیں اور ہم نے پانچ بجے پانچ بج کر دس منٹ پر اس کو سٹارٹ کیا تھا تو فرنڈز یہ تو ابھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں ساتھ میں میں آپ کو اے سی کی بھی پوزیشن دکھا رہا ہوں یہ 40% انرجی سیونگ کے ساتھ ہمارا ہمارا 2.07 امپیر استعمال کر رہا ہے اور اس ٹائم میں روم ٹمپریچر ہم نے 26 پر رکھا ہوا ہے اگر ہم اس کو 27 پر لے جائیں تو یہ مزید ڈاؤن ہوگا تو چلنے میں آپ کو آدھے گھنٹے بعد دوبارہ بتاتا ہوں یا ایک گھنٹے بعد دکھاتا ہوں کہ اس کی انرجی سیونگ یا انرجی کنسمشن جو ہے وہ کتنی ہو رہی ہے اور ساتھ میں میں آپ کو آج رات کے امپیر کے بارے میں بتاؤں گا کہ رات کے ٹائم اس کے امپیر 40% انرجی سیونگ کے ساتھ کتنے ہوتے ہیں بلکہ اس کے بارے میں میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے انرجی سیور آن نہیں بھی کیا تو رات کے ٹائم اس کے امپیر بہت ڈاؤن ہو جاتے ہیں بغیر انرجی سیونگ کے تو ابھی میں آپ کو یہاں پہ اس کو کلوچ کرتا ہوں اور آپ کو ایک گھنٹے بعد پوزیشن بتاؤں گا تو فرینڈز ابھی کچھ دیر بعد ہی تقریباً یہ ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سات بچ کر دچ منٹ ہو گئے ہیں اور سات بچ کر دچ منٹ ہو گئے ہیں فرینڈز اور یہاں پر اس ٹائم اس کے امپیر جو ہیں وہ 1.727375 اس طرح کے چل رہے ہیں امپیر اوپر آپ کو وولٹیج بھی نظر آ رہے ہیں تو اس نے تقریباً بارہ تیرہ منٹ میں دو امپیر سے 1.75 یا 1.72 جو ہے وہ اچھیو کر لیا ہے تو فرینڈز اب میں بھی اس لیے جلدی کی ہے کہ چلیں آپ کا بھی ٹائمز آیا نہ ہو اور آپ بھی دیکھیں کہ کس طرح سے یہ امپیر اپنے ڈاؤن کرتا ہے تو ابھی فرینڈز چونکہ شام کا ٹائم ہے اور کمرے کا دروازہ بھی جو ہے وہ بھی بار بار کھل رہا ہے بند ہو رہا ہے تو اس لیے میں اب باقی کی جو ویڈیو ہے وہ رات کو آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم نے اس کے امپیر کو اچھیو کیا ہے یا نہیں یا اسی نے اپنے امپیر کو اچھیو کر لیا ہے یا نہیں تو یہ فورٹی پرسنٹ 1.75 امپیر 245 وولڈ اور فورٹی پرسنٹ جو ہے انرجی سیونگ کے ساتھ یہ ہمیں کیا امپیر دے رہا ہے تو فرینڈز ابھی کے لیے اتنا نہیں یہ ہمارا تقریبا پورے سات بچ کے دس منٹ ہو گئے ہیں اور پانچ دس منٹ سٹارٹ کیا تھا دو گھنٹے کے بعد یہ 1.72 امپیر پر آ گیا ہے 7.5 یا 7.7 امپیر سے تو اسی طرح رات کے بھی ریو میں آپ کو دکھاؤں گا رات کی اس کی پاور کنزمشن دکھاؤں گا تو امید ہے کہ میرے اس پاور کنزمشن ریو کے بعد آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کے بعد آپ کو اچھی طرح سمجھا جائے گی کہ یہ کس طرح کام کر رہا ہے اور اس کی پاور کنزمشن کیا ہے اور ساتھ میں فرینڈز ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ابھی بھی امپیر جو ہے نا وہ 1.7 ہے حالانکہ یہ شام کے بعد 1.5 1.3 پر بھی آ جاتا ہے اور چونکہ ہر روز کا اور ہر وقت کا مختلف اس کا کنزمشن ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ انورٹر کے جو ایسی ہوتے ہیں انورٹر کے سام کے وہ ان کی انرجی کنزمشن جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے تو اس ٹائم تو یہ اتنا چیو نہیں کر پا رہا ہے میرے حال سے تو میں رات کا بھی آپ کو ریوو دکھاؤں گا تھوڑی دیر میں تو پھر میں آپ کے ساتھ پلتا ہوں تو فرینڈ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امپیر پوائنٹ ایٹ نائن پر آگئے ہیں اور 40% انرجی سیونگ کے اوپر یہ دیکھیں 40% کے اوپر ہیں تو فرینڈز ابھی یہ دیکھیں اس نے اچھیو کیا ہے پوائنٹ ایٹ سیون امپیر پوائنٹ ایٹ سیون پوائنٹ ایٹ نائن 40% انرجی سیونگ پر ہے 8 بج کر 22-23 منٹ ہو چکے ہیں رات کی اور یہ ہمارے پاس ایسی کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 40% کے اوپر یہ چل رہا ہے اور ابھی میں آپ کو ریموٹ پر دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ریموٹ کے اوپر کیا ریڈنگ ہم نے کتنے تیمپریچر پیس کو رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں فرینڈز یہ اب 99 پر چلا گیا ہے تقریبا یہ کمپیر پر یہ 40 ڈگری یہ تمپریچر 26 ڈگری روم تمپریچر جو ہے وہ 27 ہے فرینڈز اس ٹائم آپ ریموٹ میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس رات کے 11 بج کی تیرہ منٹ سبا گیارہ بجے ہیں اور امپیر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 1.01 روم تمپریچر 26 ڈگری اور انرجی سیور جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے اس ٹائم وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں تو تو فرینڈز یہ وداوٹ انرجی سیور ہمارے پاس ایک امپیر تک آ رہا ہے یہ اس کی سبا گیارہ بجے کی انرجی کنزمشن ہے اور اگر میں اس پہ انرجی سیور اب یہ ایکٹیو کرتے ہوں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کتنے امپیر آتے ہیں تو تو میں انرجی سیور کو ایکٹیویٹ کرتا ہوں ہمارے پاس ہمارے پاس کتنے امپیر ایکٹیویٹ کتنے امپیر ہمارے پاس ایک امپیر ایک ایکٹیو پاسٹ انرجی سیور انرجی موڑ پاس انرجی موڑ ایک اٹیو نائن پر اے اٹیو نائن پر اے اٹیو نائن اے ایک ٹو سو چھالیس وولٹ ہے اور یہ اور یہ ہمارا فورٹی ڈگری پہ آپ نے دیکھا کہ ایسی بھی چل رہا ہے تو فرنڈز یہ تھی آج کی میری ویڈیو اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے رابط کے گیارہ بجے اس نے پوائنٹ ایٹ نائن یا نائنٹی امپیر اچھیب کر لی ہیں فورٹی پرسنٹ انرڈی پر رات کے سواگ گیارہ بجے ہیں اور فرنڈ یہ ابھی اس نے اچیو نی کیے یہ کافی دیر کے کر لیا تھے لیکن میں نے آپ سے چونکے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو رات کی ریڈنگ بھی چیک کرواں گا تو یہ میں نے کروا دیا ہے اور تقریبا آٹھ بجے کی ریڈنگ میں بھی آپ نے دیکھ لیا تھا کہ اس نے اپنے امپیر اچھیب کر لیا تھے ایک امپیر کے قریب وہ بھی اوپر نیچے چلے جاتے ہیں تقریبا ایک امپیر سے لے کے وہ 0.8988 امپیر پر اچھیب ہو چکے تھے تو فرنڈز یہ تھی آج کی میری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند نہیں ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اچھی طرح سے کلیر ہو گیا ہوگا اور کہ ہمارا یہ ہوا تھا جب کوئی لائٹ وغیرہ چلی گئی اس کے علاوہ یہ مسلسل چلتا رہا تھا تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی کوسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کے پرائے ضرور دوں گا انشاءاللہ پلیز لائک سبسکرائب شیئر اور پریس دہ بیل ایک آن فور مور انفرمیتیو ویڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ